بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا تمام ہی انسائٹ نیوز آپ کے لیے بڑی امپورٹن ہے جی امران ریاض خان کو ایک عام ترین خطرنا کیس کے اندر پسا دیا گیا جی اس کی تفصیل ہے علی امین گنڈا پور کا جو دبان خطاب ہے ان کے بدے مخاطب کون ہے اس کی کچھ تفصیل ہے اس کے علاوہ جو ڈیلز بنائی گئی تھی اب تو کوئی شک و شبہ بھی نہیں رہ گئے وہ ڈیلز فائلل ہو گئی ہے جی جنہوں نے نگران سیٹ اپ میں فیسلیٹیٹ کیا تھا ان کو اپنے اپنے سبوں کے نہایت بلند ترین عوضوں سے نوازا جا رہا ہے اس کی بھی کچھ تفصیل ہے اس کے علاوہ دیگر بہت ہیں کچھ لوگ اپنے منطقی انجام کو پہنچے کچھ کہنے کہ بھائی ایس پی اور ڈی سی کو تو بڑا عجیب سی غریب سی سزا دی دی سزا بھی دی دی ایک مینے کا رکھ دیا نہیں 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 یہ بہت بڑا میسیج دیا ہے جسٹس بابر سبتار صاحب نے اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں اور مولانا فضل الرحمن اپوڈیشن لیڈر ہو سکتے ہیں اپوڈیشن لیڈر یہ آفر جا رہی ہے اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں میرے پاس تو بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ جو آپ کا جاننا بہت ضروری ہے اور یہ مستقبل کا پیش خیمہ ہے یہ ساری خبریں میں آپ کے سامنے رفتے ہوں سب سے پہلے جب میں دیل والی بات کر دوں ہی سر فراس بکٹی صاحب آپ کو یاد ہوگا نگران سیٹ اپ میں وزیر داخلہ تھے اور جیسی الیکشن کا شیڈول ہوا انہوں نے وزارت داخل سے ستیفہ دیکھے پیپلز پارٹی بھی شغولت اختیار کر لی یاد آگیا آپ کو سر فراس بکٹی صاحب جنہوں نے مران خان صاحب کی گرفتاری اور پھر رانہ سناولہ سب سے معافی بھی مانگی تھی نواز شریف صاحب کی گرفتاری اور ساری سٹیٹمنٹس کے اوپر تو یہ ساری ڈیل کسی اور جگہ پر ڈیسائیڈ ہوئی تھی جن کی آواز سب سے بلند ہونی چاہیی تھی بیچارے وہی بگ گئے کیا ہو گیا ڈیل کر لی میں کیا لفظ استعمال کروں مجھے سوٹ بھی نہیں کرتا لیکن بہرحال ڈیل مکمل ہو گئی جی سر فراس بکٹی صاحب کی جو انہوں نے قربانیاں دی تھی وزارت داخلہ کے دوران وہ مکمل ہو گئی جی بقیدہ طور پر وزارتیالہ کی وہ کینڈریٹ ہے اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں سر فراس بکٹی نے وزیراعلا بلوچستان بن جانا ہے پیپلز پارٹی نے ان کو پلیس کیا اور پیپلز پارٹی اور آپ کو بطن نون لیگتا دی ہے اور یہاں یہ بات ہو چکی یہ ڈیسائیڈ نون لیگ نے نہیں کرنا کہ سر فراس بکٹی وزیراعلا ہوگے یہ ڈیسائیڈ پیپلز پارٹی دی بلی کر رہا کہ سر فراس بکٹی وزیراعلا بلوچستان ہوں گے ہاں جنہوں نے ڈیسائیڈ کر رہا ہوں انہوں نے بتا دیا اسی طرح جس طرح انمارو الحقاقر صاحب کا نام ہر پرچی کے اندر تھا اسی طرح یہ بھی ایک ہی پرچی ہے جس پرچی کے پر یہ سارا نام ہے پکر ابیدہ فرض ہے کہ اس سسٹم کو آپ کے سامنے پر الکو ننگا کریں گے جی بات کریں گے جہاں جہاں جو جو چیزیں ہیں رکنا نہیں ہے احتیاط کے ساتھ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی تو یا تو یہ چیزیں میں نے کہا ڈیل کے سمر اب مل رہے ہیں ابھی تو جب مجھے تو صرف انتظار یہ تو سرفاظ بکٹی صاحب کو ہم بہت پہلے بتا چکے تھے کہ وزیراعلا بلوچستان ہوں کہ مجھے زیادہ انتظار ہے انمارو اللہ کاکر صاحب کا کل کا انتخاب ہو جائے اور سنڈے کی دن بوٹنگ ہے ہاں سنڈے کی دن بوٹنگ ہو جائے پھر میں نے انمارو اللہ کاکر صاحب کا جو فیٹ ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے ٹھیک ہے جی ان کو کون سا عدد دیا جاتا ہے جتنی انہوں نے خدمت کر ڈالی ہے وہ چھوٹا بندہ تو نہیں کر سکتا تو اس خدمت کا صلح ان کو کیا ملتا ہے وہ ضرور دیکھنا ہے اب آن ذرا میں عمران ریاض خان صاحب کے اوپر خبر ہے ان کی آپ کو پتا کہ ان کے پر انٹی کرپشن کا مقدمہ دچ کچھ کے اس دن رات کو بارہ تیرہ چھوٹا جتنے بھی ڈالے تھے ان کو لے کے چلے گئے تھے جس میں سیول کپڑوں کے اندر بھی لوگ تھے اور یونیو آمن بھی لوگ تھے اور ایٹی سی کے لوگ بھی تھے یہ ساری چیزیں تھی تو انٹی کرپشن کا ان کے پر کیس ہے وہ جھیل کے ٹھیکے والا نا اور آپ کو پتا اس میں عدالت نے ان کو جوڈیشل کیا وہاں کوئی ریمانٹ شمنٹ تو مانگ رہی تو زمانت تو کنفرم تھی تو ان کی زمانت کی بھی لہتو لال سے کام بھی جا رہا تھا نہیں آ رہے تھے انٹی کرپشن کے لوگ بیسیکلی وہ دوسرا مقدمہ بنا رہے تھے تو جناب وہ مقدمہ کنفرم ہو گیا جی اب عمران ریاض خان کو نہ وہ ڈیلے کے تمام طرائق استعمال کرنے کے بعد کیونکہ ان کی زمانت تو ہو جانی تھی تو اب عمران ریاض خان کو تو عمران ریاض خان کو توڑ پھوڑ سرکاری کاری کو اس قدمے میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے اور جسماری ریمانٹ کے لیے ایٹی سی من کو پیش کیا گیا ہے یا ریمانٹ مل کے بعد یعنی عمران ریاض خان کا سلسلہ یہ جاری رہنا ہے یہ کھٹا مٹھا نا کیونکہ اب ان کو غیب تو نہیں کر سکتے بھاگ دور ان کی چلتی رہی گی مگر خاموش رکھنا ضروری ہے تو وہ خاموش رہیں گے تو باقی کے مراحل یہ پورے ہوں گے کیونکہ ہم بولتے ہیں تو اتنا زبدستہ تو عمران ریاض کی تو فالونگ ہی بہت زیادہ ہے جب اس بندے کی فالونگ اتنی زیادہ ہو تو پھر ان کی سیم میٹر کرتی ہے جب سیم میٹر کرتی ہو تو بندے کی آواز کو خاموش کرانا سمجھا جاتا ہے کہ ضروری ہے تو بیسکلی اب نو مئی کے قیسز میں عمران ریاض خان رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں تو یہ چیز ہوگی اور علیہ جی جو ہونا تھا وہ ہو گیا جس کو روکنے کی ڈی سی صاحب ایس پی صاحب بڑی کوشش کر رہے تھے جی اسلامباد میں وہ ایم پیو والا جو کیس تھا بڑے بھاگم بھاگ چل رہی تھی جسٹس بابر ستہ صاحب نے بھاگنے نہیں دیا اور آئینی اور قانون کی ریٹ قائم کیے اور انہوں نے ڈی سی کو چھ ماہ قید اور ایس ایس پی کو چار ماہ قید اور ایک لاکھ جرمانہ اور ایس ایچوں کو دو ماہ قید اور ایک لاکھ جرمانہ ایس پی کو اس کیسے انہوں نے ڈسچارج کر دیا گیا مقتصد دورانی کی سزائے جی اور ایک ماہ کے لیے ان کی سزا محتل بھی کی گئے کہ آپ انٹراکورٹ اپیل کر دیں جو انہوں نے کر بھی دی ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے اور اس پہ شاید وہ باہر بھی آ جائیں گے جن کے کہنے پہ وہ چل رہے تھے وہ بھی تگڑے ہیں نا سر تو وہ ایٹراکورٹ اپیل میں چلی جائے گی بات تو یہ ہو جائے گا لیکن ریلیف ملنا تو ٹھیک ہے ورنہ عدالت نے کہا کہ ایک ماہ میں سزا برقرار رہے گی تو یہ سزا بیسکلی سیمبولک ہے جی اس کو اصولاں اگر یہ چین شین ہوتا تو ابھی تک تو ٹانگ ٹون کے فارق کر چکے ہوتا ہے ایران ہوتا تو ٹانگ ٹون کے مگر ہمارے ہاتھ ہو یہ سب چیزیں نہیں ہمارے ہیں تو ایک کے بعد ایک طاقت ہے اس کے پیچھے ایک طاقت ہے پھر اس کے پیچھے ایک طاقت ہے پھر یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو یہ بسکلی سیمبولک سزا ہے اس سزا سے شاید یہ جو میں نے بولا ہے ان افسران کے پیچھے وہ ان کی سزائیں ان کی ختم بھی کروا دیں موطل بھی کروا دیں یہ سب ہونا تو جزیس بابر سلطان نے پورے پاکستان کی بیورکریسی کو یہ پیغام دیا ہے پورے پاکستان کی میسیج دیا ہے کہ عدلیہ کے حکم دولی نہیں ہونے دیں گے آئین اور قانون کی رٹ کو برقرار رکھیں گے اور اس فیصلے سے دیگر جو جزیسیں سے آئے چھوٹے ہیں چاہے بڑھے ہیں جس میں بڑا جج تو سندھائی کورٹ کے چیزیس لے لینا جنہوں نے ایکس اکاؤنٹ یعنی ٹوٹر اکاؤنٹ کے لیے جو جو بولنا تھا توبہ استقفار بار بار کہتا ہوں وہ میں نہیں بول سکتا جو جج صاحب نے بول دیا تو جو انہوں نے حکم دیا تھا اور آج تک وہ اوپن نہیں ہو پرائمیسٹر کے انتخاب سے پہلے وہ اوپن ہونا نہیں ہے جی ہاں کیونکہ حد فساد کی جہاڑی ٹوٹر کر دیا بننا تو انہوں نے جو بولا تھا تو آج تک ٹوٹر نہیں ایکاؤنٹ اوپن ہوا آج تک ٹوٹر پاکستان میں ایکٹیب نہیں ہوا ہے یہ سوشل میڈیا کی سربس تو تمام کو نا جیسٹس بابر سبتار نے کیس فیصلے نے ان کو حوصلہ بھی دیا تمام جیسٹس کو کہ بیرو کسی کو بھی پتا چل گیا کہ اب کسی کی کٹ پتلی نہیں بننا نہیں تو بہت ہی زلیل بہت ہی خوار ہوں گے اور بہرحال جیسٹس گوڈ سائن مجھے میں بہت مہین ہوں یعنی ایسی ایسے اقدامات سے اور ایسے لوگوں سے حوصلہ ملتا ہے کہ ہاں سسٹم پر ٹرسٹ کرنے کے لئے بھی کچھ لوگ ہیں تو یہ چیز ہے دوسرا علی امین گنڈاپور سار بڑی عام خبر ہے علی امین گنڈاپور بائیسویں سی ایم کے پیکے بن چکے اور نوے ووٹ انہوں نے حاصل کی ان کے مقالب کے پاس صرف سولہ ووٹ تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس کو عمران خان نے نامزد کیا وہ ہی وزیر اللہ کے پیکے بنا ہے جی ہاں اس پہ بڑے ہی تحفظات ہیں لیکن عمران خان سارم نے کہا اور پہلے تو یہ سارے نو مئی اور دیگر سارے کیسز تو کوئی عہدے پہ رہ کے تو نہیں کر رہا تو نا اب ایک وزیر اللہ ہے اور وہ جب بات کرے گا نا تو پھر بڑی ڈیویلپنٹ ہے جی یہ بہت بہت ہے ان کی تقریر اور بھی غطر نہ آگئے وہ کہتے ہیں سب سے پہلے آتے ساتھ چیف جسٹر پاکستان جسٹرز قاضی فائززہ صاحب نو مئی کی تحقیقات کے لئے فوراں جیوڈیشل انکواری کھڑی جائے اب یہ علی امین گھنڈا پور نہیں کر رہا یہ ایک صوبے کا وزیر اللہ کہہ رہا ہے اس لیے بات بہت نگری ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے صوبے کا وورڈ بینک رکھنے ملا ایک وزیر اللہ یہ بات کر رہا ہے انہیں کہا فوراں جیوڈیشل انکواری کر رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو فوراں مصطافی ہونا چاہیے انہوں نے یہ بقیادہ طور پر ڈیمانڈ کر دیئے اور انہوں نے کہا دیکھیں نو مئی کا فائدہ کس کو ہوا علی امین گھنڈا پور اسمبلی کے فلور پہ کہہ رہے ہیں اور جو لوگ بھی نو مئی میں ملوث نہیں ان کے اخلاع مقدمات ختم کیا جائے چیئے کہ جی پہلا ہو کر بھی ان کا یہ ہے انہوں نے کہا میں حلب دیتا ہوں قرآن پر کے پورے صوبے میں کئی انکرپشن نہیں ہوگی قرآن پر ہم حلب دیتے ہیں اور سب سے پہلے نو مئی قبول ہوں نو مئی کیس میں نو مئی کا کیس جو میرے خلاف بنانا اس کی ایف آئی آر ہے تو سب سے پہلے یا تو مجھے گرفتار کر لیں نہیں تو ایف آئی آر کو ایک ہفتے کے اندر ندر ختم کریں ورنہ نتائج کے ذمہ دار ہو جائے ایف آئی آر کس نے کٹی کس کے قیلے پہ کٹی یہ بہت سے لبولہ جب بہت دبنگ تھا بہت ہی زیادہ نا تو ہاں یہ انہوں نے کہا یکم جو ہی میں نے آپ کو بتایا تھا میرے سروے میں بھی یہی تھا سروے میں بھی یہی تھا کہ بھائی یہ چھوٹی چیز نہیں ہے سہیت کار انہیں کہے یکم بہی سے سہیت کارڈ انٹیکٹ ہو رہا ہے پورے صوبے کے اندر یکم رمضان سے تو سہیت کارڈ ہو رہا ہے یعنی پورے صوبے میں بہال ہو جائے گا بس اور کے پی کی عوام کو انہوں نے پیغام دیا کہ پورے صوبے میں کوئی بھی رشوت طلب کرے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائے ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ رشول لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں اور ہم جہنمی نہیں ہونا چاہتا بڑی بات اور ہاں ہم نے ساست بتایا کہ پورا کے پی کے جو ہے پورے پاکستان کو بجلی فرام کرتا ہے لیکن ہمیں خود ہی مہنگی بجلی ملتی ہے ہم آئے ہمارا حق دیں مگر سب سے زیادہ خطرنا رہا ہی تھی کہ ایک ہفتے کے اندر ایف ایر ختم کرو نہیں تو سزا کے لیے تیار ہو جو تانی کس کو کہہ رہے ہیں تو پہلے یہ دھمکی ہے سی ایم کا رویہ اتنا جا رہا ہی نہ نہیں ہوتا لیکن ان کا جا رہا ہی نہ اس لئے تو علی بھی امین بھی اور گنڈا پور بھی بہت مانی خیص تقریب تھی ان کی ٹھیک ہے اور ہاں ایک بڑی ڈیولپنٹ کا کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشنر اگر سنی اتحاد کانسل کی محسوس نشستیں نہیں دینا تو اس کا مطلب ہے وہ سنی اتحاد کانسل کو پارلیمانی جماعت نہیں تصور کرتی اگر پارلیمانی جماعت تصور نہیں کرتی تو پی ٹی آئی کے حمایتی آپ تر جو ممبران ہے وہ تو جہاں ایک عزاز حیثیہ سے رہنگے تو اپوڈیشن لیڈر زائی بات ہے کسی نے کسی پارلیمانی جماعت کا نمائندہ ہوتا تو کہا جارہا ہے کہ مولانا صاحب کو یہ آفر دی گئی یہ رات کو دو ملک آتے ہوئی ہیں پی ٹی آئی سے بھی ملک آتے ہوئی ہیں اور پوری پی ٹی ایم ٹو سے بھی ملک آتے ہوئی ہیں کہ آپ اپوڈیشن لیڈر بن جائیں مولانا نے جواب کا وقت مانگا ہے آپ کو کہہ لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت خیال رکھے اللہم صلی اللہ محمد الوال محمد